پچھلے دنوں میری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جو ہمارے جاننے والے تھے جن کی عمر اس وقت اسی سال کے قریب ہے میں نے ان سے کہا کہ مجھے کوئی اچھا سا واقعہ سنائیے کہنے لگے اب تو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ سب واقعات دماغ سے اڑ گئے ہیں بھول چکے ہیں سب کچھ میں نے جب زیادہ اسرار کیا کہ بزرگوں کوئی ایسا واقعہ سنائیے جو آپ کو یاد ہو اپنے ذہن پر زور ڈالیے جب میرا اسرار بڑھا تو بزرگ ایک دم رنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے میں تمہیں ایک بات سنا ہی دیتا ہوں یہ اس کو واقعہ سمجھ لو یا بات سمجھ لو لیکن یہ سچی بات ہے سچا واقعہ ہے کیونکہ اس کا میں خود اینی شاہد ہوں میں خود اس واقعہ کا حصہ رہ چکا ہوں پھر بزرگ نے واقعہ شروع کیا ہم کشمیر کے ایک دور دراز گاؤں میں رہتے تھے بزرگ آدمی جس علاقے کا نام لے رہے ہیں وہ آج کل ازاد کشمیر کی اکال گھر سے کچھ فاصلے پر ہے ایک گاؤں ہے اس زمانے میں یہ ہوتا ہے کہ گاؤں کے سب لوگ آپس میں پیار محبت ہوتا ہے سب ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں خوشی ہوتی ہے یا غم سب کی شرکت شانجی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھتے ہیں اور ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتے ہیں خاص طور پر اگر کسی گاؤں میں ماتم ہو جاتی تو سب اکٹھیں مل کر کفن دفن کرتے اور کسی دوسری جگہ جانا ہوتا تو مل کر سفر کرتے ایک دوسرے کا ہر کام میں ساتھ دیتے ہمارا ایک قریبی دوست عزیز تھا جس کا نام کاسم تھا اس کی ہمارے گاؤں میں کافی زمینیں تھیں اپنے گاؤں میں خود حل چلاتا اور بہت مہنتی تھا کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کی ایک بہن تھی جو دوسرے گاؤں میں بیائی گئی تھی ماں باپ اس کے فوت ہو چکے تھے ایک بار خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کاسم کی وہ بہن جو دوسرے گاؤں میں بیائی گئی تھی اس کی زج کی یعنی بچے کی پیدائش کے دوران وفات ہو گئی اس کی موت ہو گئی خبر سن کر کاسم برتو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ماں باپ تو تھے نہیں اور اپنی بہن کا سب کچھ وہی تھا رو رو کر بچارہ نیم پاگل ہو گیا رات کا وقت تھا جس گاؤں میں اس کی شادی ہوئی تھی وہ گاؤں ہمارے گاؤں سے پانچ گوز کے فاصلے پر تھا اس کے سسرال سے ایک آرمی صبح ہی صبح اطلاع دینے چل پڑا تھا آنے میں اسے دیر ہو گئی اس نے ہمیں رات کے وقت ہمارے گاؤں پہنچ کر اطلاع دی کہ یہ واقعہ پیش ہو گیا ہے کاسم تمہاری بہن کی وفات ہو گئی ہے کاسم اپنی بہن کی وفات کا سن کر تو بہت رو رہا تھا ہم نے اسے تسلیہ دیں کہ خدا کو جو منظور تھا وہ ہوا ہمت کرو اور اب چل کر کفن دفن میں شریک ہو جاؤ میں اور گاؤں کے دو اور آدمیوں نے ان کے ساتھ راحت سفر باندھا چوتھا وہ آدمی جو ہمیں اطلاع دینے آیا تھا اور پانچوہ کاسم رات کا وقت تھا اور ہم صبح ہونے تک انتظار نہیں کر سکتے تھے سردی کا موسم تھا ہم نے گرم چادریں اڑ لی لاتھیاں اٹھائیں اور ایک لالٹین ساتھ رکھ لی اور کاسم کی بہن کے گاؤں کی طرف چل پڑے لالٹین اس لیے کہ راستہ دیکھتے ہوئے چاہیں گاؤں کے لوگ ہاتھ میں لاتھی ضرور رکھتے ہیں یہ گاؤں کے لوگوں کا ایک انداز ہوتا ہے تاکہ راستے میں کوئی سامپ جانور وغیرہ آ جائے تو اس سے اپنا بچاؤ حفاظت میں کر سکیں اور راستے میں آنے والی جھاڑیوں وغیرہ کو ہٹانے کے لیے لاتھی ہر طرح سے مددکار ثابت ہوتی ہے اور راتھی کے وقت سفر کی وجہ یہ تھی کہ الال صبح ہم کاسم کی بہن کے گاؤں میں پہنچ جائیں اور وقت سے جنازہ اور کفن دفر میں شریک ہو سکیں پرانا زمانہ تھا اور پیدل ہی سفر ہوتے تھے اس لیے پانچ کوز کے فاصلے پر پورا پورا دن سفر میں گزر جاتا کاسم بہت اداس اور رنجیدہ دکھائی دے رہا تھا اور خاموشی سے ہمارے ساتھ چل رہا تھا ہم پانچ لوگ کاسم کی بہن کے گاؤں کی طرف چل پڑے گاؤں سے چلنے سے پہلے ہم کھانا بغیرہ کھا چکے تھے کاسم بچارہ اس کی تو بوک ہی اڑ گئی تھی اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہم جانتے تھے کہ پانچ کوز کا فاصلہ تیہ کرنے کے لیے ہمیں صبح فجر تک رات سفر کرنا پڑے گا چلتے چلتے ویرانے سے گزرتے ہوئے ہم جنگل میں داخل ہو گئے سردی کا موسم تھا پورا جنگل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا سنسان اور ویران راستہ تھا گاؤں کے لوگ فطرتاً بہادر ہوتے ہیں کسی بھی آفت اور مصیبت سے ایک دم نہیں خبراتے اور نہ ہی بھاگتے ہیں بلکہ اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں سامپ اور جنگلی جانوروں سے تو آئے روز دھیاتیوں کا واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے مگر ہم جانتے نہیں تھے کہ ہمارا واسطہ آج کس چیز سے پڑنے والا ہے یہ عام طور پر بہت گھنا جنگل تھا تو گاؤں بھی قریب قریب نہیں تھے عبادی بھی دور تھی گزرگاہ مشکل تھی اور راستہ نسبتاً دشوار تھا لیکن ہم نے راستے کو اس لیے چنا تھا کہ ہم صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں پہنچ سکیں اگر دوسرا راستہ اختیار کرتے تو صبح وقت سے پہنچنا مشکل ہو جاتا اور ہم ویسے بھی پانچ لوگ تھے اس لیے ہم ڈرے نہیں کافی فاصلہ تیہ کرنے کے بعد جب ہم جنگل میں بیچوں بیچ پہنچے تو سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے یہ سوچ کر ہم پانچوں لوگ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے ہمیں اس پیڑ کے نیچے بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں ایک طرف سے سرسرہت کی آواز سنائی دی ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ آواز کیسی ہے ہمارا وہ ساتھی جس نے ہاتھ میں لال ٹین اٹھا رکھی تھی اس نے جلدی سے لال ٹین کیلو مزید انچی کی اور اٹھ کر ادھر ادھر روشنی سے دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی جنگلی جانور اندھیرے میں ہم پر حملہ نہ کر دے مگر آس پاس کچھ نہیں تھا وہ ادھر ادھر دیکھ کر دوبارہ آ کر ہمارے پاس بیٹھ گیا کیا بات ہے کمال کوئی چیز دکھائی دی میں نے پوچھا جی نہیں بھائی جی آس پاس تو کچھ بھی نہیں ہے شاید کوئی جنگلی جانور یہاں قریب کہیں چھپا جھاڑیوں میں بیٹھا انتظار کر رہا ہوگا کہ ہم پر حملہ کرے ہاں یار دیکھتے رہنا اس جنگل میں بہت سے جنگلی جانور ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں مار کھا جائیں پھر ہم خاموش ہو گئے ہم پانچ کے پانچ لوگ بلکل خاموش اور اداس بیٹھے تھے کیونکہ قاسم بہت اداس تھا اسے اپنی بہن کی موت کا بہت دکھ تھا اور ہم اس کے دکھ میں برابر کے شریک تھے جتنا غم اس کو ہو سکتا تھا اتنا کوئی عورتوں محسوس نہیں کر سکتا تھا مگر ہم جانتے تھے کہ اس کی اندرونی حالت کیا ہے ابھی ہمیں وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہمیں ایک طرف سے ایسی آواز آئی جیسے بکری کا میمنہ من منا رہا ہو آواز سن کر ہم حیران رہ گئے میں نے کمالے کو اشارہ کیا کمال اٹھ میں اور کمالا ہم دونوں اٹھے لاتھیاں سنبھالی اور لالٹین اٹھائے اس طرف چل پڑے جدر سے بکری کی میمنے کی آواز سنائی دی تھی آواز ابھی تک مسلسل آ رہی تھی ہم نے اپنے دوسرے ساتھیوں کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا اور دونوں اس طرف بڑھ گئے جدر سے آواز آ رہی تھی ہم چند قدم دور گئے جب وہاں پہنچے تو جہاں سے آواز آ رہی تھی تو بکری کی میمنی کی آواز ہمیں دائیں طرف سے آتی محسوس ہوئی ہم بڑے حیران ہوئے دائیں طرف چند قدم بڑھائے تو آواز پیچھے سے آنے لگی یہ ہمارے ساتھ عجیب بات ہو رہی تھی کہ ہم جس جگہ پہنچتے آواز اس کی مخالف سم سے آنا شروع ہو جاتی کمالہ میری طرف حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا بھائی جی کچھ سمجھ نہیں آ رہا چلو واپس چل کر بیٹھتے ہیں میں نے اسے اشارہ کیا ہم تھکھار کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس آ کر بیٹھ گئے ساتھیوں نے پوچھا کچھ نظر آیا ہم نے جواب دیا کچھ نہیں سب حیران تھے کہ آواز تو ایک بکرے کی میمنے کی آئی تھی میں نے کہا شاید کسی چراوے کا بکری کا بچہ کہیں کھو گیا ہوگا اور اب رات کے وقت جنگل میں بھٹک رہا ہوگا پھر دوبارہ اس کی آواز آئی تو کاسم اٹھ کھڑا ہوا میں دیکھتا ہوں تم لوگ بیٹھو میں نے کہا نہیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں میں بھی لارٹین اٹھائے اس کے ساتھ چل پڑا میں اور کاسم اس طرف چل پڑے جدھر سے آواز آ رہی تھی تلاش کرتے کرتے ادھر ادھر کھومتے رہے مگر کچھ نظر نہ آیا ہم بھی واپس تھا کہ ہارے بیٹھ گئے محول سوگوار تھا پھر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ اب ہمیں اٹھ کر واپس اپنے سفر کی طرف چل پڑنا چاہیے ہم سب اٹھے اور آگے سفر شروع کر دیا مگر تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ پیچھے سے پھر سے بکری کی میمنے کی آواز آئی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہمیں آواز اسی جگہ سے آئی جس جگہ ہم درخت کی نیچے بیٹھے ہوئے تھے ہم نے پیچھے مر کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا ہم میں سے دو ساتھی پیچھے کی طرف بڑے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہاں کچھ ہو ہم تین آدمی وہیں کھڑے ہو گئے اور ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے وہ لالٹین اٹھائے اس درخت کی طرف بڑے جدھر سے آواز آ رہی تھی جب درخت کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہیں تھا ان دونوں میں سے ایک آدمی ذرا آگے بڑھ گیا ہم دم سادے وہیں کھڑے تھے کیا دیکھتے ہیں وہ آدمی درخت کے پیچھے جو گیا تھا اس کی خوفناک چھیک کی آواز پورے جنگل میں گونج اٹھی ہم تین ساتھی جو پیچھے رہ گئے تھے فوراں ان کی طرف دوڑے جب درخت کے قریب پہنچے تو یہ دیکھ کر ہم حق کا بکا رہ گئے کہ وہ آدمی نیچے گیرا پڑا تڑپ رہا تھا جبکہ ہمارا دوسرا ساتھی بھی ہماری طرح ہی دنگ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھوں میں لال ٹین بھی کانپ رہی تھی کیونکہ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے ہم نے لال ٹین کی روشنی میں دیکھا اس آدمی کو کسی سامپ نے کٹ لیا تھا مگر سامپ کا وہاں اردگرد کہیں وجود نہیں تھا شاید سامپ اسے کٹنے کے بعد فوراں وہاں غائب ہو گیا ایک آدمی نیچے فوراں بیٹھ گیا اور اس نے اس کی ٹانگ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا جہاں سامپ نے کٹا تھا لال ٹین کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ اس کی پندلی کی ایک جگہ سرخ ہو چکی تھی اس جگہ پر جہاں سامپ نے کٹا تھا ایک آدمی نے فوراں مو لگا کر اس کی ٹانگ سے زہر کو چوسنا شروع کر دیا اس آدمی کی پوری کوشش تھی کہ اس کی ٹانگ سے زہر کو کھینچ لے مگر وہ آدمی ہماری آنکھوں کے ہی سامنے تڑپ تڑپ کا ٹھنڈا ہو گیا وہ مر چکا تھا ہم چاروں ہکا بکا سناٹے میں آ گئے دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم کیا ہو گیا تھا ہم چاروں انتہائی پریشانی کے آدم میں وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے کہ اب کیا کیا جائے ہمارا ایک ساتھی ہماری آنکھوں کے سامنے مر چکا تھا ہم چاروں اب آپس میں مشفرہ کرنے لگے کہ اب ہمیں آگے کیا کرنا چاہئے ایک طریقے کار تو یہ تھا کہ اس کی لاش کو اٹھا کر واپس گاؤں کی طرف چل پڑتے اور دوسرا طریقہ یہ تھا چونکہ ہم آدھا راستہ تیگ کر چکے تھے اس لیے بجائے پیچھے جانے کے آگے کی طرف بڑھ جاتے مگر مسئلہ یہ تھا کہ لاش کا کیا کرتے ابھی ہم کھڑے یہی باتیں سوچ رہے تھے کہ اچانک پھر پیچھے سے بکری کی میملے کی آواز سنائی دی ہم چاروں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے ایسا کرتے ہیں دو لوگ اس کی میت کو اٹھا کر واپس گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور ہم دونوں قاسم کی بہن کی گاؤں کی طرف چل پڑتے ہیں میں نے ان سے کہا اور انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا ہم نے ادھر ادھر سے درختوں کی چند ٹہنیوں کو جمع کیا اور درختوں کی چھال سے انہیں بندھا اور ایک تختہ سا بنا دیا میت کو اس پر ڈالا اور ان دو ساتھیوں کے حوالے کر دیا ایک ہمارے گاؤں کا آدمی اور دوسرا جو ہمیں اطلاع دینے آیا تھا وہ دونوں اس تیسرے آدمی کی میت اٹھا کر واپس گاؤں کی طرف چلے گئے ہم نے انہیں اچھی طرح بتا دیا تھا کہ گاؤں جا کر اس خوفناک حادثے کا ذکر کر دینا یہ بہت افسوس کی بات ہے مگر چونکہ ہمارے گاؤں کا آدمی ہیں اس لئے اس کی میت کو واپس گاؤں میں فوراں پہنچانا ضروری ہے ان کو ہدایت دیکھ کر وہاں سے رخصت کیا میں اور قاسم آگے کی سفر کی طرف روانہ ہو گئے بکرے کی میمنے کی آواز اب بھی آ رہی تھی مگر اب ہم اس کی طرف دھیان دیئے بغیر آگے کی طرف بڑھ رہے تھے ہمارے دل سوگوار ہو چکے تھے کہ اچانک ہمیں بکری کی میمنے کی آواز بہت قریب سے سنائی دی اب تو قاسم کے ساتھ ساتھ میں بھی خوف زدہ ہو گیا یہ ایسا کون سا جانور ہے جو دکھائی نہیں دے رہا مگر اس کی آواز مسلسل ہمارے کانوں میں پڑھ رہی ہے ہم دونوں ٹھٹک کر رکھ گئے قاسم کیا خیال ہے اس طرف چل کر دیکھیں جدر سے آواز آئی ہے میں نے قاسم سے کہا وہ بچارہ صرف سر ہلا کر رہ گیا ہم بائیں طرف درختوں کی جھن کی طرف بڑھ گئے جدر سے بکری کی میمنے کی آواز سنائی دی تھی لالٹین ہم نے اپنے دوست کو دینی چاہی جو میت اٹھا کر لے گئے تھے مگر انہوں نے یہ کہہ کر ہمارے حوالے کر دی کہ اگلا راستہ زیادہ دیکھا بھلا نہیں اس لیے لالٹین تم لوگ اپنے ساتھ لے جاؤ ہم میت اسی راستے پر لے کر جا رہے ہیں جس راستے کو ہم چل کر آئے تھے ہمیں وہ راستہ معلوم ہے میں اور قاسم لالٹین اٹھائے ان جھاڑیوں کی طرف بڑھ گئے جس طرف سے ہمیں آواز آئی تھی جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر ہماری نظر اچانک ایک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھ کر ہم حیران رہ گئے ہم نے دیکھا کہ وہ کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا میمنا تھا جو جھاڑیوں کے بیچ بیٹھا اپنی سرک کیری آنکھوں سے ہمیں گھور رہا تھا ایک لمحے کے لیے تو میں بھی ڈر گیا قاسم یہ تو عجیب و غریب بکری کا بچہ ہے اس کی آنکھیں تو دیکھو کتنی گہری سرکھ ہیں میں نے لالٹین اس کے قریب کرتے ہوئے کہا ہاں یہ تو ہے ایسا حیرت انگیز بکری کا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا میرا خیال تو ہے شہباز ہمیں آگے کی طرف پڑھنا چاہیے چھوڑو اسے اتنے میں بکری کا بچہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ہماری طرف آہستہ قدموں سے چلنے لگا معلوم نہیں کسی چراوے کا کھو گیا ہو لیکن مجھے تو بہت عجیب لگ رہا ہے ایسا عجیب و غریب سرک آنکھوں والا بکری کا بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا چھوڑو اسے آگے چلتے ہیں کاسم نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے آگے کی طرف کھینچا ہم دونوں نے بکری کی بچے کو وہیں چھوڑا اور آگے کی طرف بڑھ گئے مگر ایک عجیب بات ہوئی ہم آگے کی طرف بڑھے تو وہ بکری کا بچہ ہمارے پیچھے پیچھے آنے لگا کاسم یہ تو ہمارا پیچھا کر رہا ہے میں نے کہا ہاں اس کی طرف دھیان مد دو اور آگے بڑھتے رہو کاسم جو لال رین اٹھائے ہوئے تھا آگے کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے لگا بکری کا وہ میمنا مسلسل ہمارے پیچھے آ رہا تھا اور اس کے قدموں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی ہم اس جنگل میں تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک میں نے یہ بات محسوس کی کہ بکری کا میمنا جو ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا اس کی آواز بھیانک اور بتھی ہونے لگی اس بات کو خاص طور پر کاسم نے بھی محسوس کیا ہمارا دل تیز تیز ڈھڑکنے لگا میں نے کہا کاسم کچھ بھی ہو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا اب بکری کی بچے کی آواز انتہائی خوفناک آواز میں بدل چکی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خبیص روح پیچھے چلاتی چنگھارتی چلی آ رہی ہو اچانک وہ آواز بند ہو گئی اور ایک نسوانی عورت کی آواز سنائی دی کاسم میں تمہاری بہن ہوں کیا تم مجھے چھوڑ کر یوں ہی چلے جاؤ گے یہ کاسم کی بہن کی آواز تھی کاسم اس کی آواز سن کر تھٹک کر رکھ گیا اس کے تیز چلتے چلتے قدم ایک دم سے اچانک رکھ گئے میں ساری صورتحال سمجھ گیا میں نے زوردار آواز میں کہا کہ کاسم پیچھے مڑ کر مت دیکھنا ایک بار پھر وہی درد میں ڈوبی ہوئی کاسم کی بہن کی آواز سنائی دی کاسم میرے بھائی اور اسی دوران کاسم سے وہ غلطی سرزد ہو چکی تھی میرے کہنے کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوا تھا بہن کی آواز سن کر وہ دھوکہ کھا چکا تھا جس بہن کو مرے ہوئے پندرہ گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے کاسم نے ایک دم مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا اور پیچھے ایک بیانک کہکہ سنائی دیا کاسم سے بھول ہو گئی تھی جس سے میں نے اسے بارہ بار منع کیا تھا ارے شہباز یہ تو بڑی بیانک چڑیل ہے کاسم کی ڈری ہوئی آواز سنائی دی اب میں بھی پلٹ کر کاسم کی ساتھ پیچھے دیکھنے پر مجبور ہو گیا جو ہی میں نے مڑ کر دیکھا تو لالٹین کی روشنے میں اس افریت کو دیکھ کر میرے ہوش و حواظ اڑ گئے وہ انتہائی بیانک قسم کی چڑیل تھی سیاہ رنگ گہری سرخ سرخ آنکھیں یہ وہی بکری کا بچہ تھا جو ہمارے پیچھا کر رہا تھا اور جس نے بکری کی بچے کا روپ دھار رکھا تھا کاسم بھاگو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا مگر کاسم بچارہ تو جیسے پتھر کا بد من کر رہ گیا ہو اچانک اس افریت نمہ نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور کاسم کی گردن پکڑ لی میں نے کاسم کو کھینچنے کی کوشش کی مگر اس چڑیل کے خونی پنجے کاسم کی گردن میں پیوست ہو چکے تھے اس نے اپنے اسی ہاتھ سے کاسم کو اوپر اٹھا لیا اب میرے لیے وہاں سے بھاگنے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا کاسم کے ہاتھ سے لالٹین گر چکی تھی کاسم کی گردن کٹ گئی اور خون بہنے لگا میں اندھا دھن پیچھے کی طرف پلٹا اور پھر میں نے بھاگنا شروع کر دیا پیچھے اس خونی چڑیل کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھار رہی تھیں مجھ میں جتنی طاقت تھی میں اس طاقت کا استعمال کر کے وہاں سے بھاگ رہا تھا وہ آوازیں میرے کانوں میں پڑھ رہی تھیں اور پھر اچانک ایک آواز سنائی دی تم خوش قسمت ہو جو اپنے ساتھیوں میں بچ گئے ہو ورنہ ہم سے بچ کر آج تک کوئی نہیں بھاگ سکا میں ایسے بھاگ رہا تھا جیسے موت میرا پیچھا کر رہی ہو میں نے چند لمحوں میں اتنا فاصلہ تیہ کر لیا جو شاید زندگی میں کبھی نہیں تیہ کیا ہوگا میں کب تک بھاگتا رہا مجھے کچھ معلوم نہیں جنگل کب کا ختم ہو چکا تھا اب کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا بھاگتے 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 میں کھیتوں میں ایک جگہ گر پڑا دور عبادی کے آسار نظر آ رہے تھے میرا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کر باہر آ جائے گا اور پھر میں بھہوش ہو گیا مجھے کچھ معلوم نہیں میں کتنی دیر بھہوش رہا جس وقت مجھے ہوش آیا تو میں ایک کچھے گھر کے سہن میں ایک چار پائی پر لیٹا ہوا تھا اور میرے آس پاس کئی دھیاتی لوگ کھڑے تھے مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی انہوں نے مجھے پانی پلایا پھر مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں چند لمحے میں میں نے اپنے حواس جمع کرتا رہا اور پھر میں نے دھیرے دھیرے اپنے بارے میں بتایا کہ میں فلان گاؤں سے آیا ہوں اور پھر میں نے اپنا ماجرہ سنایا یہ کاسم کی بہن کے قریب کا ایک گاؤں تھا ان لوگوں نے مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا پھر میری حالت کچھ سمپلی مگر ابھی بھی مجھ پر بخار کسی کیفیتاری تھی میں نے ان سے درخواست کی کہ مجھے کاسم کی بہن کے گاؤں میں پہنچا دیا جائے دوپیر ہونے سے پہلے پہلے مجھے ایک ٹانگے پر سوار کر کے ان دھیاتیوں نے مجھے کاسم کی بہن کے گاؤں میں پہنچا دیا کاسم کے بہنوئے سے میری ملاقات ہوئی وہ میری حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوئے وہ پہلے ہی اپنی بیوی کی موت پر غم زدہ تھے میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور کاسم کی نگھانی موت کے بارے میں بھی بتا دیا اور کاسم کے بہنوئے کاسم کی موت کا سن کر اور زیادہ غم زدہ ہو گئے پھر انہوں نے فوراں چند لوگوں کو اس جنگل کی طرف دڑایا کاسم کی کٹی ہوئی لاش اس جنگل سے ملی حالت غیر ہو رہی تھی اس لیے میں چار پائی پہ پڑ گیا مجھے نہیں معلوم کہ کس وقت ان دونوں بہن بھائیوں کا جنازہ ہوا اور کب ان کی تدفین ہوئی جب میں اگلی روز بھی گاؤں سے واپس نہ لوٹا اور مجھے دو دن اس گاؤں میں اسی کیفیت میں گزر گئے تو میرے گاؤں سے چند لوگ آئے اور کاسم کے بہنوئی نے انہیں سارا واقعہ سنایا اور میری حالت کے بارے میں بھی بتایا ادھر ان لوگوں سے جو بات مجھے پتا چلی اس نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا کر رکھ دیا ہمارے وہ دو ساتھی جو ہمارے تیسرے دوست کی مئیت لے کر گاؤں کی طرف گئے تھے وہ دونوں بھی اسی رات جنگل میں مارے گئے تھے اور ہمارے گاؤں والوں نے ان تینوں کی لاشیں برامت کی تھیں کیونکہ اگلا پورا دن ہم گھر واپس نہیں لوٹے تھے اور ہمارے گاؤں والے ہماری تلاش میں نکل کھڑے ہوئے پھر ان تینوں کی لاش جنگل سے ملی میری اور کاسم کی لاش کو وہ پورا دن اس جنگل میں ڈھونٹے رہے پھر جب لاشیں جنگل میں نہ ملیں تو وہ کاسم کی بہن کے گاؤں کی طرف آ گئے کاسم کی لاش انہیں اس لیے نہ مل سکی کیونکہ میری اطلاع پر کاسم کی بہنوئی نے کاسم کی لاش پہلے ہی جنگل سے اٹھوالی تھی کاسم سمیت میرے ساتھ آنے والے چاروں ساتھی مارے گئے تھے اور اس بھیانک مکروڈ چڑیل کا چیرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا گاؤں کی لوگ مجھے واپس لے جانا چاہتے تھے میں نے دن کی روشنی میں دوسری راستے ان کے ساتھ گاؤں جانے کی حامی بھری کیونکہ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو چکا تھا گاؤں پہنچ کر میں گمسم ہو گیا جیسے مجھے سکتا سا ہو گیا ہو اسی طرح کئی روز گزر گئے آہستہ آہستہ حالت سمبلی تو میں نے گاؤں والوں کو ایک ایک کر کے سارا واقعہ اسی طرح سنا دیا گاؤں کے سمجھدار لوگوں نے گاؤں کے لوگوں کو سختی سے جنگل کی طرف چانے سے منع کر دیا گاؤں کے لوگ تو اس طرف سے سفر کرنے سے باس آگئے مگر میں اپنے چاروں ساتھیوں کو خصوصاً کاسم کے ساتھ پیش آنے والی اس نیگانی موت کے بارے میں سوچ کر عبدیدہ ہوتا رہا اور مجھے پورا یقین تھا ہمارے جس ساتھی کو سامپ نے کٹا تھا اسے بھی اسی مکرو چڑیل نے سامپ کی شکل میں مارا تھا اور اس مکرو چڑیل کی شکل کئی سالوں تک میرے دماغ سے چپ کی رہی لہٰذا تمہارے یاد کرانے پہ آج مجھے یہ سارا واقعہ پھر سے یاد آ گیا مجھے ان بزرگوں کا یہ سنایا وہ واقعہ بہت دلچسپ لگا مگر ان کے ساتھیوں کی اس طرح موت ہو جانے پر مجھے دلی دکھ محسوس ہوا تھا